نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں آیا میرے پاس ورک نہیں آیا یار میں آتا ہوں تو جا یار بس میں توں چل میں وضو کر کے آیا گھر سے یار توں چل آیا کچھ اس طرح کے بہاں نہیں ہوتے اور جو پڑھتے ہیں نماز وہ ٹائم ان کو پتا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتے ہیں مسجد میں چھنڈا پانی گرمیوں میں سردیوں میں گرم پانی مسجد کی رائش کے ساتھ آپ سے پانی ٹھنہ گرم جاتا ہے کئی لوگ مسجد میں جا کر وضو کرتے ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو کا وقت پر ملتا رہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ گنٹی والے نشان کو دبا دیں بات کر رہا تھا دوستو نماز کی کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت عورتیں کو گھر میں نماز پڑھنی جائے اور مرد عورت ہو تو گھر میں نماز پڑھے مرد باج مات مسجد میں نماز ادارے یہ ایک بہانہ ہوتا ہے یا میں نے ٹائم نہیں لگا یہ وہ اس طرح ہوتا ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور الحمدللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک دینے کی پرزور کوشش کرتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں نہ پڑھتے کوئی نہ کوئی بہانہ لگاتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور آج میں کچھ ایسا ہی واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہمیں تو الحمدللہ پتا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ہم اپنے دکھلے سناتے ہیں جب ہمیں دومنیاں والے بھول جاتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں رجوع کیونکہ اگر ہم ایک گھر بار بار جائیں گے تو ہماری عزت کام ہو جائے گی تو اللہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں ہم بار بار بھی جائیں تو ہماری عزت کام نہیں بھول کے زیادہ ہوتی گی دنیا بھی کہتی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے پانچ وقت نماز عطا کرتا ہے اور آج آپ کو میں ایک ایسا برکیہ بتانے جا رہا ہوں مسلمان جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو جتنے بھی پرندے مسلم غیار مسلم پرندے ہوا پانی سب جو ہیں وہ ہماری نماز کا بہت احترام کرتے ہیں جرتے ہیں سمجھ لوگیں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہیں گزرنا ایک دفعہ کا ذکرہ ہمیں پڑھ رہا تھا کہ دنیا ساروں تفریق کے لئے آئی ہوئی تھی تو وہاں ایک مسلمان بھائی بھی تھا اس نے اپنے ہر بیک سے ہرنگیری سے نکالا جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگ پڑھا اور کافی لوگ تھے غیر مسلم جو وہاں دیکھ رہے تھے کہ یار اس کو ہٹا ہے کیونکہ یہ اب سے نہیں دین کے خلاف بہت سارے بہت پہلے سے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے دین کے خلاف ہیں کہ یار نہ کرے پرزور کوشش کرتے ہیں کہ یار اچھا کام کوئی نہ کرے اس نے نماز پڑھنی شروع کی کئی لوگ ہوتے آگے تھے گزر رہے تھے اس کو چھیڑ رہے تھے اس کو ہوتنگ کر رہا تھا اس کو باتمیزی سے بھلا رہا تھا ایک ایسی عورت تھی باتمیز گشتی دو نمبر عورت تھی ایک گندی عورت تھی اللہ اس پر لانت کرے ہماری سب مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی اس پر لانت ہو ایسی تھی وہ عورت کے وہ ننگی ہو گئے بہرہ برہنا ہو کر جیسا کہ آپ نے میرا تھامرل دیکھا ہو گا جیسے جس کو پروفائل بھی کہہ لیتے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھا ہو گا اس پر میں نے لگائی ہو یہ پکچر تو وہ آگے ننگی ہو گئے کہ شاید یہ دیکھ کر مجھے جو کوئی بھی اللہ سے بات کرتا ہے تو پھر وہ کسی دنیا والے کو نہیں دیکھتا تو مجھے دکھ ہو گیا مجھے رونا آ رہا ہے ابھی اس طرح کے لوگ بھی ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمیں اب تک ہمیں پریشان کرتے ہیں وہ ننگی ہو گئی لیکن اللہ اس بھائی کا بھلا کرے اللہ اس کو اور زیادہ تفعیق دے کہ وہ پانچ وقت کے نماز پڑھے اور ہم سب بھائیوں کے لئے دعا کرے کہ ہم بھی پانچ وقت نماز عطا کرسے تو آپ سب سے میری گزارہ شاہ جو ہی میرے ویور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اپنی عبادت کرنی چاہیے چاہے ہو کوئی کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو مسلمان اگر مسلم ہیں لیکن اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے ہم مسلمان کسی کی عبادت کرتے کو پریشان نہیں کریں گے یہ نبی پاک صاحب اللہ کے فرمان ہمارے نبی اگر کوئی بھی کسی کو پریشان کرے گا وہ حلال کا نہیں ہوگا حرام کا ہوگا تو اس نے اس کو پریشان بہت زیادہ کیا اتنا پریشان کیا کہ وہ کرے بچارے نے نماز عطا کی نماز عطا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی اور بعد میں پھر وہ عورت چلی گئے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربان ہے میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نوٹنکیشن ویڈیو آپ کو جلد مل سکے